یہ کہ چھ سال سے ہو کیا رہا ہے ہندو مسلم مندیر مجید گاہیں گوبرد تیج تیوار ازان مائک لوڈی سپکر یہی ہو رہا ہے یہ ضرور بی جے پی کا ووٹ نہیں تھا یہ کیجریوال کا ووٹ تھا اس لیے ان کا مکان توڑا گیا تو مجید کے بعد سے انہوں نے تلوہ دیئے انہوں نے تلوہ دیئے کیوں نہیں تلوائیں گے ابھی ہندو خطرے میں کیا پہلے خطرے میں جب آپ کی سرکار ہیں تو ہندو خطرے میں تو یہ جو گلت ہوا ہے نہ کوئی نوٹیس ہے اور پھر انکہ MCD کا کوئی ہاں ہو نہیں ہے PWD کا روڈ ہے یہ گلت تھا تو اس کا نوٹیس دیا جاتا ابھی اس لیے انہوں نے یہ لکھا ہے بیسیکل یہ PWD کی روڈ ہے اور MCD demolition کرنا ہے توленڈ بوڈی ہاں نہیں ہے PWD کو ساتھ لے کر آنا چاہیئے تھے خطپات پہ اگر کوئی بھی encroachment ہے چاہیں وہ کسی بھی کمیونیٹی کا وہ سب ہٹنا چاہیے اس کے لیے کسی کو اس کے اپوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ خودپاد جو ہے ہم لوگوں کے چلنے کے لیے بچوں کے چلنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں ہمیں روڈ پر سے جانا پڑتا ہے تو اس میں تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ رسک کی بات ہے عوید عتیقرمن کے خلاف دکشن ڈلی نگر نگم کی کاروائی جاری ہے شاہین باغ میں عوید عتیقرمن ہٹانے کے لیے نگم کا بلڈوزر پہنچا تو ضرور لیکن کاروائی ہو نہیں پائی ویانچ شاہین باغ کے بعد پرساشن کا جو بلڈوزر ہے وہ نیو فرینڈز کالونی پہنچا ہے جہاں عتیقرمن ہٹاؤ ابھیان جاری ہے نیو فرینڈز کالونی میں بھی کچھ ایسی عوید نرمان ہے جن پر پرساشن اپنا بلڈوزر چلانے آئی ہے تو عام آدمی پارٹی سے سیرا کے جو وارڈ پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ اس فکت موجود ہے پر اس پر بلڈوزر نہیں چلائے گیا لیکن اس گھر کے جو باؤنڈری ہے اس کو توڑ دیا گیا آپ ہی بتائیے آپ بھی آپ بھی انکر انکر کے ساتھ ساتھ میڈیا کے علاوہ انسان بھی ہے نا کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے جو باہر روڈ سائیڈ میں اس سے آرچ فٹ اندر جو پیڑ ہے اس کو گرائے دیانا یہ کیا جسٹیفائیڈ ہے آپ بھی مجھے جواب دے دیجے نا آپ تو یہاں پر ادھیکاری موجود ہے آپ اپنے طرف سے کیا ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا یہ سو موٹر بھی لے گے یا اس کے لابے کمپلین بھی کرائیں گے یہ بہت آپ خوش سوچیے نا جو روڈ سائیڈ میں اس سے آٹھ فٹ اندر جو گیٹ کے برابر میں پیڑ لگایا مستر پوری کی بیلڈنگ پر کیا جسٹیفائیڈ ہے یہاں پر صرف دو فٹ کتنی بڑی بیلڈنگ کا مالک کیا دو فٹ وہ بھی ایک صرف سیدھی وال ہے پیڑ کو تھوڑا سا بچانے کے لئے انہوں نے کیا کیا وہ جسٹیفائیڈ تھا کہ اسے توڑ دینا چاہیئے وہ توڑ کے چلے گئے یہاں ہم رہتے ہیں یہ پندرہ سال سے بانڈری ہو رہی ہے پندرہ سال سے یہ انلیگل تھا تو پندرہ سال سے کہاں گئی تھی ایم سیڈی ان کو نوٹیس دینا چاہا ان کو بتانا تھا آج یہ پیڑ ٹوٹ گیا اس کا جواب کون دے گا یہ ایک پیڑ گرانے کے لئے اتنی ساری فورس اتنے سارے بلڈوزر اور یہ صرف اس پیڑ گرانے کے لئے جبکہ یہ انکروچمنٹ ہے ہی نہیں یہ انکروچمنٹ نہیں ہے تو کیا ہے یہ پیڑ لگا ہوا ہے تو کیونکہ یہ سرکاری زمین پر نہیں بناتا نہیں سرکاری زمین پر نہیں ہے اور اس کے اندر دس فٹ اندر یہ پیڑ کھڑا ہے یہ کی چھوڑ دیا اس سے کیا رسیداری کونسا یہ والا پیڑ یہ والا پیڑ چھوڑ دیا ہے اور یہ پیڑ گرا دیا ہے گھر کے اندر کا پیڑ یہ گھر کے اندر کا پیڑ ہے یہ روڈ کے اندر کا پیڑ ہے وہ چھوڑ دیا کہ ایم سی ڈی میں لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ پڑی میاں اپلیکیشن آپ ان پر تو ایکشن لینی رہے کیونکہ اب آپ کو الیکشن کا ایک مدہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو بھنا نہ آئے کسی بھی طرح بی جے پی کو دوبارہ مکان مالک کو نوٹس وغیرہ کچھ نہیں مکان مالک نہیں ہے وہ کئی بہار گئے ہوئے ہیں انہوں کو خبر ہی نہیں بیچار ہو یہ تو سب پڑوس کے لوگ ہیں ہم یہاں 200 سال سے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کوئی انکرونجمنٹ نہیں اپنے گھر کے اندر ہے سب کچھ ان کا یہ پیڑ لگا رکھا دھوپ یہاں دھوپ کی وجہ سے غریب آدمی یہ جو بانڈری کہہ رہے ہیں یہ بانڈری پچھو پیڑ نہ کھا جائے اس لیے پیڑ کی سیفٹی کے لیے یہ بانڈری کر رکھی تھی تاکہ پیڑ دیکھو 200 سال میں پیڑ پالا ہوگا انہوں نے اتنا اچھا پیڑ لگا ہوا تھا یہ انہوں نے گرا دیا اس کے لیے دیکھو ایک پیڑ کے لیے اتنا خرچ اتنا سب کچھ تام جانے اگر انکرونجمنٹ ہے ویدھائیق جی جب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے ہم خود کھڑے ہو کے تڑھوائیں گے تو پرابلم کیا پرابلم بتائی نا اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو جسٹیفائی تو کریں گے باہر کے سائیڈ میں دو کھوکے گرا کے آئے وہ دو کھوکے ہیں آپ چلیے میرے ساتھ آپ اس کے مالک کی سیچویشن دیکھیں اگر آپ خود یہ نہ کہیں کہ یار نہیں اس کو تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ غلط ہوئا ایک کھوکا جو شبہ سے شام تک 5800 روپے کمار ہے اس کو بلڈوزر سے گرا دینا کھر ایک بات تو واقعی سچ ہے کہ پرساشن کا جو بلڈوزر نیو فرنس کولینی پہنچا تھا وہ یہاں پر آنے کے بعد صرف ایک پیڑ ہی گرا کر کے واپس چلی گئی ہے سوال یہاں پر یہ ہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پرساشن نے اتنا خرچہ صرف ایک پیڑ گرانے کے لئے کیا تھا